بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آمد و یاکن استاہیم جناب سفیکر صدر صاحب جناب وزیراعظم ممبرز ازاد کشمیر اسیمبلی خواتین و حضرات اور منسٹرز دیکھیں میں بڑی دلچسپی سے سنی آپ سب کی تقریریں وزیراعظم صاحب کی تقریر میں فالو کر رہا تھا کہ کدھر سے کدھر جا رہی ہے کبھی وہ ازاد کشمیر سے چلی جاتی تھی خیبر پختون خواہ کبھی وہ بلوجستان میں فالو کر رہا تھا میں دو چیزیں پہلے آپ کی تقریر کا پر کامنٹ کرتا ہوں پھر میں جو میں آج جس مقصد کے لیے آئے ہوں میں اس کے پر بات کروں دیکھیں ایک چیز یہ ذہن میں ڈال لیں کہ جو پوٹینشل پاکستان میں ہے شاید ہی دنیا میں کسی ملک میں ہے اس کے پوٹینشل کی مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں خود پاکستانیوں کو اندازہ نہیں ہے میں سمجھتا تھا کہ بہت پوٹینشل ہے کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہم نے اس ملک کو بڑی تیزی سے اوپر جاتے دیکھا پھر ہم نے اس ملک کو نیچے آتے دیکھا تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کدھر جا سکتا تھا سکسٹیز کے اندر یہ ساری دنیا ساٹھ کی دہائی میں دنیا پاکستان کی مثال دیا کرتی تھی ایک کتاب نکلی تھی جس پہ پاکستان کے متعلق انہیں نے کہا تھا کہ سارے ایشیا کا کیلیفونیا پاکستان بننے جا رہا ہے سب سے خوشحال طب کا اور ہمیں وہ دنیاد ہیں اور پھر کیا ہوا ٹریجیڈی پاکستان کی کہ وہ بدقسمتی سے اس ٹریجیکٹری پر نہیں گیا وہ پھر آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا اور دنیا کی تاریخ جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کون سے ہر قوم کے اندر کہ یہ سلوں پر چلتی ہے تو قوم اوپر چلی جاتی ہے جب وہ اصولوں سے پیچھے ہٹتی ہے تو قوم نیچے آ جاتی ہے یہ ہمارا نہیں ہے دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کیسے بڑی قوم بنتی ہے ایمپائر بن جاتا ہے پھر وہ نیچے آ جاتی ہے تو وہ ہم کوئی ہم اگر ہم جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون جو ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست میں سرکار مدینہ نے کئی قانون بنائے تھے انہوں نے کی پرنسپلز رکھے تھے جس کی وجہ سے وہ قوم اوپر گئی تھی اس لیے قرآن ہمیں کہتی ہے اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو ان کی زندگی سے سیکھو تو وہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح بڑا انقلاب آیا ہی نہیں جو وہ ہوا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے تو کوئی حصول انہوں نے اپنائے تھے جس سے وہ قوم اٹھی تھی اور پھر جب وہ نیچے گئے چار پانچ سو سال کے بعد تو وہ انہوں حصولوں سے پیچھے ہٹ گئے تھے تو ہمارا بھی یہی حال ہے لیکن مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے مجھے آج مایوسی آپ کی باتوں سے فیل ہوا ہے کہ جس طرح آپ مایوس ہوئے ہیں یہ نہیں کہ ایک آپ نے وزیراعظم صاحب کشمیر کی پاکستان کی بات کی کہ پاکستان کو اٹھانے کے لیے اٹھانا چاہیے کوئی تھنک ٹینکس ہونے چاہیے اور آپ نے جو سب کی بھی باتیں آئیں ایسے لگا جیسے کوئی آپ کو آپ اندر سے تھوڑا سے ہارے ہوئے ہیں تو میں اس لیے جو آج آپ سے بات کروں گا میں آج آپ کو جو میرا تجزیہ یہ ساری چیز کا میں بالکل آپ سے دوسری طرح سوچ رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کشمیریوں کو ایک اللہ نے ایسے دور سے گزار رہا ہے جس کی اب انڈ کشمیر کی آزادی ہے اگر یہ پانچ آگست نہ ہوتا تو میں آج اتنا پر امید نہ ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ پانچ آگست میں پچھلے پانچ آگست کو نرندر موڑی ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے اور میں ابھی آپ کو اس کی انیلیسز دیتا ہوں سب سے پہلے وہ چار ازمشنز تھیں جس کے اوپر یہ پانچ آگست کا اس نے فیصلہ کیا نرندر موڑی نے تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیوے کو ختم کر رد کر کے اس نے جو فیصلہ کیا اس کے اوپر اس نے چار اس کے پیچھے اسمشنز تھی نمبر وان وہ چاہتا تھا الیکشن جیتا تھا بڑی بہاری اکسریت سے اور کسیز پہ جیتا تھا پاکستان کی نفرت پہ ہندو کارڈ کھیلا اس نے اور جو ہندو بیس کو اس نے اٹھا دیا اور الیکشن سویپ کر گیا اور اس نے جو پلواما کو ایکسپلوائٹ کیا پاکستان کے خلاف نفرتیں جس طرح کی کیمپین کی گئی کہ وہ چوکی دار ہے پاکستان کو سبق سکھائے گا تو اس کا سارا مقصد یہ تھا کہ اپنے ہندو بیس کو اٹھائے اور اس بیس نے اس کو بھاری اکسریت سے جتا دیا تو پہلا چیز تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آگے بڑھا جائے یہاں سے اسی بیس کو اور ساتھ جوڑو اور بیس سب سے کیا تھا کہ کشمیر کا جو پہلے سے وہ کہتے جا رہے تھے کہ سپیشل سٹیٹس ہٹا دیں گے ان کی مینیفیسٹوں میں بھی تھا وہ پہلے دور میں ڈر رہا تھا یہ کرتے ہو لیکن الیکشن میں جو اس کو بھاری اکسریت ملی تو اس نے وہ قدم اٹھا لیا اور اس نے اور اپنے بیس کو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اس کا بیس تھا ہندووتا کا جو بیس تھا اس نے اس پہ بڑی پذیرائی ملی جا اس نے کشمیر میں ایک قدم اٹھایا جو دوسری اس کی اسمشن تھی وہ یہ کہ پاکستان چھپ کر کے بیٹھا رہے گا کیونکہ ہم پوری کوشش کر رہے تھے دوستی کرنے کی ہم نے بار بار اندوستان سے کہا کہ آپ ایک قدم اٹھائیں ہم آپ دو قدم آپ کی طرف آتے ہیں اگر امن ہوگا تو تجارت بڑھے گی غربت کام ہوگی اور ہمارا مسئلہ کشمیر کا ہم ڈیالوگ سے حل کر سکتے ہیں یہ ہماری پروپوزل تھی اس سے تو اس سے پہلے بھی جب یہ پیلٹ گنز استعمال کر رہے تھے ہمارے آنے سے پہلے اور ظلم تو اس نے پہلے سے جب پہلے بی جے پی کی اور منرندر موڈی کی حکومت آئی تو ظلم تو شروع ہو گیا تھا کشمیریوں پہ لیکن کوئی بات نہیں کر رہا تھا نہ پاکستان نے اٹھایا نہ یونائٹڈ نیشنز نے اٹھایا نہ دنیا میں کوئی بات کر رہی تھی کبھی کبھی اخبار میں کوئی باہر مضمون آ جاتا تھا لیکن پاکستان کا تو رسپانس نہیں تھا اس لئے اس نے یہ اسیوم کیا کہ پاکستان پھر چھپ کر کے بیٹھا رہے گا کیونکہ پاکستان کو اتنی ضرورت ہے ہندوستان کی تکبر یاد رکھیں کہ اس سب کے پیچھے تکبر ہے وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتوار اور یہ جو ان کی سٹیٹمنٹس کے جو نیا نقشہ بنایا کہ وہ سارا علاقہ ازاد کشمیر بھی اب ہندوستان میں ہیں اس کے پیچھے تکبر تھا تیسری اس کو پتا تھا کہ دنیا کے اندر اس وقت ہندوستان ایک بہت بڑی مارکٹ ہے سوہ عرب سوہ عرب لوگ ہیں ہندوستان میں دنیا چاہے گی اس بڑی مارکٹ میں ہندوستان سے تعلق آتا ہے چھرک ہے اور وہ ٹھیک سمجھ رہا تھا دوسرے کو دنیا چھپ کر کے بیٹھی رہے گی اور دوسری چیز کہ اس کو جو مغرب ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے چائنہ کے خلاف ایک کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے کیونکہ وہ چائنہ سے خوف زدہ ہیں وہ بڑی تیزی سے اوپر آ رہا ہے تو ان کا یہ سوچ تھی کہ کیونکہ اس کی ضرورت ہے مغرب کو چائنہ کے خلاف دنیا چھپ کر کے بیٹھے رہے گی اور جو سب سے بڑی مس کلکولیشن کی اس نے وہ چوتھی تھی کہ جب وہ آٹھ لاکھ فوج کشمیر میں ان کو دبائے گی دہشت ہوگی اس کی پہلے سے ہی وہ ظلم تو کری رہے تھے تو وہ جب خوف پھیلے گا اور پھر جب ان کے اوپر وہ ایکشن لیں گے اور کرفیو لگائیں گے ان کی ساری لیڈرشپ اٹھا کے لے جائیں گے ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی پکڑ کے اور سولہ ہزار نوجوانوں کو ہندوستان میں جیلوں میں لے جائیں گے تو دہشت پھیل جائے گی اور پھر ڈیموگرفی بدل دیں گے ہندوستان کی کشمیر کی وہ جب 35 اے دور کریں گے تو وہ آکے سیٹلمنٹ کریں گے وہاں بالکل بات ٹھیک ہی کہ ریس ایس کے وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو وہاں لے کی آئیں گے وہ مزید اور دہشت پھلائیں گے اور پھر جب وہ پوری طرح ان کو کشمیریوں کے اوپر پورا جب اپنی پاور دکھائیں گے اور دہشت دکھائیں گے تو کشمیری ہاتھ کھڑے کر دیں گے یہ چار ازمشنز کے اوپر یہ پانچ اگست کا سٹیپ لیا گیا اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس نے سٹیٹیجک بلنڈر کیا یاد رکھیں بڑے بڑے دنیا میں طاقت وار قومیں یہ تکبر کے اندر غلط فیصلے کر کے تباہ ہوئی ہے ہٹلر سب سے طاقت وار فوج پورا یورپ دنوں میں فتح کر لیا اور اس نے جو اٹیک کیا رشیہ پہ اور پھر جب اس کے جنرلز کیا بھی رہے تھے کہ سردی آ رہی ہے اور فوج کو ریٹریٹ کر لو تکبر میں اس نے اپنی سوری طاقت وار فوج تباہ کروا دی روس پہ اور اس سے پہلے نپولین نے یہ کیا وہ بھی سارا یورپ فتح کر چکا تھا اس نے بھی یورپ روس پہ حملہ کیا اس کو بھی جب پتا چلا کہ ان کی سردی آ رہی ہے اور برف پڑے گی اس کے بھی تکبر کے اندر اس نے اپنی ساری فوج تباہ کر لی اور یہ ساری تاریخ پہ اس طرح کے آپ اٹھا کے دیکھیں گے کہ مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں تو یہ جو اس کی سب سے پہلی جو اس مس کیلکولیشنز میں غلطی یہ ہوئی کہ پاکستان چپ نہیں بیٹھا رہا پاکستان دنیا میں گیا آپ ایک سال کے اندر دیکھ لیں پانچ اگس سے اب تک تین دفعہ سیکیورٹی کانسل نے پینسٹ کے بعد کشمیر کا نام لیا جو یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس دو رپورٹیں نکلی ہیں اس کے اوپر ان کے جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر پہ اس کے علاوہ میں خود دنیا کے سارے ٹاپ لیڈر سے بات کی ان کو بار بار سمجھایا ڈانلڈ ٹرمپ کو دو تین دفعہ سمجھایا کہ کشمیر کتنا خطرناک ہے دنیا کے لیے فلیش پوائنٹ ہے چانسل مرکل جرمنی کی بورس جانسن ان سب سے میں نے خود بات کی میکرون جو فرانس کے پریزیڈنٹ ان سب سے میں نے باتیں کی سب کو سمجھایا کہ یہ ہو کیا رہا کئیوں کو سمجھ ہی نہیں تھی کشمیر کی لیکن آہستہ آہستہ سمجھانی شروع ہو گی کیونکہ اس کے بعد جو ہم نے اگلی چیز کی ہم میڈیا پہ گئے نیو یورک ٹائمز شروع میں میرا مضمون ہی نہیں چھاپتا تھا اس کے پر جو کشمیر میں ہو رہا تھا ان کو میں نے سمجھایا کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے نرندر موڈی کی جس طرح آپ جب کہتے ہیں نا کہ ہٹلر سے کیا وہ اصل میں آپ صرف ان کے فاؤنڈنگ فادرز جنہوں نے بنائی تھی آر ایس ایس ان کی آپ تاریخ پڑھ لیں ان کی بائیوگرفیز پڑھ لیں وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم متاثر تھے نارسیس سے اور ہٹلر سے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو یہودیوں سے کر رہے تھے نارسیس وہ ٹھیک کر رہے تھے اور یہ ہمیں مسلمانوں سے کرنا چاہیے یہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں تو جب میں نے وہاں جا کے اور نیو یورک ٹائمز کے بورڈ کو میں نے بتایا دیکھیں جب جو تبدیلی آئی ہے یہ پہلی دفعہ بنگلہ دیش جب بنا اس کے بعد ساری انٹرنیشنل میڈیا مغرب کا پرو انڈیا ہو گیا اور انٹی پاکستان رہا ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں بڑی کم مغرب کے اندر جب ہندوستان اور پاکستان کا موازنہ کیا جاتا تھا تو ہمیشہ ہندوستان کی کوئی بیتر لائٹ میں دکھایا جاتا تھا کہ پلورل سوسائٹی ہے پاکستان کی نیگٹیف چیزیں آتی نہیں تھیں اس ایک سال میں دیکھ لیں پانچ اگر سے اب تک دیکھ لیں جو مغربی میڈیا میں جتنی دفعہ آرٹیکلز دکھ لیں ہیں یہ پہلی دفعہ نکلیں ہیں تنقید ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے خود جب سٹیڈی کیا تو ان کو پتا چل گیا کہ ان کی اصل میں آئیڈیالوجی ہے کیا ان کی وہی آئیڈیالوجی ہے جو نارٹسی جرمنی کی تھی دیکھیں یہ جو آئیڈیالوجی نریندر موڈی کی ہے یہ پہلی دفعہ کوئی نہیں لے کے آیا انسانی تاریخ میں جو دو قسم کے لیڈرز ہوتے ہیں ایک وہ لیڈر ہوتا ہے جو سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کو اکٹھا کرتے ہیں رحمت العالمین انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں اس کے بڑے قائد عظم جب شروع ہوئے تھے ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسٹر سمجھ جا دیتے ہیں تقسیم نہیں کرتا لیڈر نلسن میں ڈالا ساؤت ایفرکہ کے اندر جب ریسزم نسل پرستی ادھر پہنچ گئی کہ کالوں کو ایشنز کو اور گوروں کو اتنی آپس میں نفرتیں تھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ساؤت ایفرکہ تباہی سے بچے گا ایک نیلسن منڈلہ آئے انسانوں کو کٹھا کیا لیڈر تھا جو نون لیڈر ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی پچھانیہ ہوتی ہے کہ وہ نفرتیں پھلا کے ووٹ لیتا ہے ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں اٹھا کہ کراچی میں ایک آیا تھا لہسانیت کے اوپر اس نے کیا کراچی کی تباہی کی نفرتیں پھلاتا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ووٹ لینے کے لیے یہ نرندر موڑی وہ لیڈر ہے یہ وہ آدمی ہیں جس نے نفرتیں پھلا کے مسلمانوں کے خلاف جو اس نے گجرات میں کیا کوئی دنیا کے اندر لیڈر نہیں بن سکتا تھا جس طرح گجرات میں اس نے مسلمانوں کی قتل عام کیا ہندوستان کی اپنی رپورٹس پڑھ لیں ان کی سپریم کورٹ کے ایک جج کی رپورٹ پڑھ لیں اور اس کو باہر جانے کی یہ بلیک لسٹ ہوا ہوا تھا باہر نہیں جا سکتا تھا مغرب میں انگلنڈ میں امریکہ میں نہیں جا سکتا تھا وہ آدمی جب لیڈر بنا تو شروع میں سوچا کہ شاید جب پہلے بی جے پی آئی تھی تو وہ بھی لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ یہ بھی انتہاب یہ ایکسٹریمسٹ ان کی آئیڈیالوجی ہے لیکن جو ان کے تب باج پائی تھے انہوں نے پھر اوپر آکے موڈرٹ بن کے سینٹر کی طرف آگئے لیکن نریندر موڈی اصل میں جو اندر سے ہے وہ باہر آگیا نفرتیں انسانوں کے خلاف نفرتیں اور یہ آہستہ آہستہ جو ہم نے جا کے کیمپین کی ان کی لیڈرشپ سے بات کی میڈیا پہ مضمون لکھیں آج نریندر موڈی دنیا میں ایکسپوزڈ ہے اور اس سے کیا ہوا ہے اس سے سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ آج دنیا کشمیر کی طرف دیکھ رہی ہے جو میرے خیال میں جو ان کی پہلی اسمشن تھی کہ آخری اسمشن کی کشمیری ان کے اوپر اتنا وہ ظلم کریں گے کہ وہ چپ کر کے قبول کر لیں گے جینوسائٹ اتنی کریں گے کہ وہ ڈر جائیں گے ناتے لوگ ہیں سب سے بڑی چیز یہ کہ دنیا کی نظر کشمیر پہ یہ جو سمجھ رہے تھے کہ ان کے اوپر تشدد کر کے بلکل ان کو کرش کر دیں گے وہ اگر اس ایکسٹینٹ پہ جائیں گے دنیا کا رییکشن آئے گا آلریڈی یورپین پارلمنٹ میں ڈسکشن ہے برطانیہ کی پارلمنٹ پہ ہے پھر ہماری جو آپ نے بات کی ڈائسپرا کشمیری پاکستانی باہر انہوں نے جس طرح کی ایک سال میں دیکھیں نیو یورک کے اندر کبھی اتنی پبلک نہیں نکلی کسی ایونٹ پہ جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسیمبلی کے باہر پبلک نکلی تھی کبھی اتنے لوگ نہیں نکلے ہیوسٹن میں پبلک نکلی جب نرلنڈر موڈی تقریر کرنے آئے تھا تو یہ وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئے میڈیا بھی ایکٹیویٹ ہو گیا ان کی پولٹیکل جو اس کے باوجود کہ ان کے تعلقات ہندوستان سے بہتر تھے اس کے باوجود وہ ایکٹیویٹ ہو گئے ان کو بولنا پڑا جرمن چانسلر جب گئی وہاں انڈیا میں تو انہوں بھی نہیں اچھا تعلقاتے ہیں پبلکلی انہوں نے بات کی کشمیر کا میں میڈیئٹ کرنا چاہتا تو کم از کم دنیا کی نظروں میں اب کشمیر آ گیا اس کا مطلب یہ کہ جس طرح کا یہ ظلم کرنا چاہتے تھے ان کو کرش کرنے کے لیے وہ نہیں کر سکتے ظلم کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو میرے خیال میں جو ان کا پلان تھا جس طرح انہوں نے فوج وہ ظلم نہیں ہوا اور میں اپنی پاکستان کو ہم کریڈٹ اپنی گبن کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ ہم نے جو اس کو اٹھایا انٹرنیشنلی اس کی وجہ سے یہ وہ نہیں کر سکے اور جو سب سے بڑی چیز کیا ہوئی کہ کشمیر کے لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس دہشت اس طرح کی دہشت دیکھ کے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیں گے میں آج خاص طور پر خیراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے کشمیر کے لوگوں کی کہ جس طرح کی پروکیشن اور ظلم کے باوجود آج ان کا مرال کھڑا ہے جس طرح کہا کہ پاکستان کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے سری نگر کے اندر ان کی سپیرٹ بجائے ٹوٹنے کے وہ اور مضبوط ہو گئے ہیں اور ایک اور چیز ہوئی ہے آج کوئی پرو انڈین کشمیر کا لیڈر بنی نہیں سکتا انہوں نے اتنی نفرت ہندوستان کے خلاف کر دی ہے اس ایکشن کے کہ اب کوئی بھی جو پرو انڈین لیڈر ہو وہ کشمیری کامیابی نہیں ہو سکتا آج جو انہوں نے کشمیری لیڈرز کو بند کیا ہے فاروق عبداللہ کے موں سے ہے میں نے خود فاروق عبداللہ کو ملا تھا کئی کانفرنسز پہ دلی میں دس پندرہ سال پہلے وہ ہمیشہ پرو انڈیا کی بات کرتے تھے کہ جی بات نہ کرو کشمیر اب انڈیا کے ساتھ ہے اور تکسیب وغیرہ وغیرہ بڑا کلیر تھے وہ ان کے موں سے میں سن رہا ہوں کہ قائد اعظم ٹھیک کہتے تھے وہ ابھی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جو قائد اعظم کہتے تھے وہ ٹھیک ہے ہمارے سے دھوکہ ہو گیا تو اس وقت نہ کوئی کشمیر کا اب لیڈر بانی نہیں سکتا جب تک اگر وہ پرو انڈیا کیونکہ نفرت پھیل گئی ہے دوسری جو کشمیر کا نوجوان ہے وہ جو غالب کا شیر ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی وہ اتنے اب مضبوط ہو گئے ہیں موت سے خوف چلا گیا جس طرح کی ہیوی پریزنس ہندوستان کی فوج کی ہے اس کے باوجود وہ لوگ نکلتے ہیں جب موقع ملتے ہیں کشمیر کے لوگ نکلتے ہیں کشمیریوں کی سپیرٹ نہیں وہ توڑ سکے جو ایک چوتھی مین اسمشن تھی کہ وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے اور یہ جتنا بھی اب جدر سے جتنا بھی آگے جائے گا جو میں انسانی تاریخ کے اوپر میرا جو تجزیہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب حالات بگڑتے جائیں گے ہندوستان میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لئے آپ وہ خود پھس گئے ہیں جو انگریزی کا ورڈ ہے بلائنڈ ایلی بند گلی میں پھس گئے ہیں وہ وہ یہاں سے پیچھے اٹھتے ہیں تو کشمیر ازاد ہو جاتا ہے وہ کتنی دیر اس طرح رکھیں گے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ ہم میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ ہر فورم کے اوپر ہم اس کو اٹھاتے رہیں گے مجھے افسوس تھا کہ ہم نے کتنی ہائٹ پہ لے کے گئے اور ہمارے پورا پلان بنا ہوا تھا کہ کشمیر کے کاؤز کو اٹھانا ہے تو وہ ایک مارچ کا اعلان کر دیا جس نے سارا اٹینشن ایک مہینہ سارا اس پہ چلا گیا اور یہ پچھلے پانچ مہینے میں کرونا کی وجہ سے بلکل کوئی انٹرنیشنل ساری دنیا کو اپنا اپنی پڑھ گئی ہے تو ان کو کسی اور کاؤز کے اوپر تو وہ ابھی نہیں سوچ رہے لیکن ہماری پوری پلاننگ ہے میں آپ کو ازاد کشمیر کی اسیمبلی کو کشمیر کے لوگوں کو میں آج آپ کو پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ ہر فورم کے اوپر ہم اس کو اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہیں گے اور اس کی پوری پلاننگ کر رہے ہیں یہ جو نقشہ پولیٹیکل میپ کشمیر کا آیا میں اس کے پیچھے آپ کو اس کے پیچھے اپنی فلوسفی بتاتا دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو ہوتا ہے دنیا کی تاریخ میں آئیڈیا یک آتا ہے اور پھر وہ آئیڈیا اس آئیڈیا کے مطلق کہتے ہیں کہ an idea whose time has come کوئی فوج نہیں روک سکتی اس آئیڈیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے بچوں کو سارے پاکستان میں پتا چلے کہ اصل میں جو ہم اگر یونائٹڈ نیشن اور میں واضح کر دوں کہ ہر فورم پہ ہم کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے اوپر مسئلے کا حال ہونا چاہیے کوئی ایسا فورم نہیں ہے میں یونائٹڈ نیشن سے لے کے ہر جگہ اور اس نقشے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹ ٹو در یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن سو ہم اس چیز کو پر کلیر ہیں حالی اس کا ایک ہے اور یہ ضروری تھا کرنا کیونکہ ہندوستان نے جو نقشہ بنایا ازاد کشمیر بھی سارا اندر اور پلتستان بھی تو ضروری ہے کہ ریائٹ کریں ہم بتائیں کہ اصل میں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے یہ کبھی بھی یہ کبھی بھی ہندوستان کی ٹیرٹری نہیں تھی یہ اللیگلی انہوں نے اوکیپائی کی ہوئی ہے اور یہ جو سب کچھ کام کیا یہ انہوں نے اپنے لیڈرز نیرو کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں اس کے بیان پڑھ لیں سب وعدہ کرتے رہے کشمیریوں کو کہ ان کو ریٹ ملے گا پلیبسائیڈ کا ریفرینڈم کا فیصلہ کرنا کہ اپنی اپنی فیوچر کا وہ ریٹ نہیں دیا گیا میں آخر میں ایک چیز پہ ختم کرتا اور میں اپنے جو ہمارے کشمیر کے ہماری بھائی بہن بچے بوڑے خواتین مشکل وقت گزار رہی ہیں میں صرف ان کے لیے دو تین مثالیں دے کے ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی بات اس سے پہلے تو ہم انشاءاللہ چودہ آگسٹ کو سید علی جلانی کو ہم آنر کریں گے نشان پاکستان دے گے ہم سمجھتے ہیں ایک بہت بڑے صرف کشمیر کے لیڈر نہیں دنیا میں بھی کہیں اس طرح کا انسان وہ دنیا میں لیڈر تسلیم کیا جاتا ہے جو اپنے موقف پہ بلکل کھڑا ہے اور کسی قسم کا خوف نہیں دیکھیں میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے جو انسان ہار نہیں مانتا ہار اس کو ہرا نہیں سکتی یہ کھیلوں کی گراؤنڈ اوپے بھی میرا یہ تجربہ ہے دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی آپ کو چیز نظر آئی گی قائد اعظم آپ ان کی صرف قائد اعظم کی جو آخری سات سال ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیں کوئی بھی سات سال پاکستان کے بننے سے پہلے سوچ نہیں رہا تھا کہ پاکستان بنے گا ساری آپ اکاؤنٹس پڑھ لیں وہ کہتا یہ دیوانے کا خواب ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا قائد اعظم جب پہنچتے ہیں تین ہفتے پاکستان کے بننے سے پہلے کراچی میں لینڈ کرتا ان کا جہاز تو وہ اپنے جو ایڈی سی ایڈمیرل ایسن ان کو کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا تھا میری زندگی میں پاکستان بنے گا نیلسن میڈیلا میرے ساتھ کھیلتے تھے ساؤتھ ایفر کے کرکٹرز انگلنڈ میں کاؤنٹی کرکٹ میں پروفیشنل کرکٹ میں تو میں ان سے ہمیشہ پوچھتا تھا کہ یہ کیا ہوگا کہ یہ تم نے یہ جو اپارٹھائیڈ ریجیم ہے کہ ایک جو جو بلیک ایفرکنڈ ہیں وہ جا نہیں سکتے ان کے لئے علیہ دا جگہ ہیں ان کے لئے سکول وہ غریب علاقوں میں گورو کے لئے علیہ دا علاقے یعنی انہوں نے سارا ساؤت ایفرکہ کی ریسورسز کو گورو نے قبضہ کیا ہوا تھا اور فوج ان کی تھی اور وہ سارے غلام تھے باقی تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ کتنی دیر چلے گا وہ کہتے یہ چینج ہوئی نہیں سکتا وہ کئی ان میں سے مخالفت کرتے تھے جب وہ باہر آتے دیکھتے تھے کہ بڑا عجیب نظام ہے ادھر تو ان کو نہیں پتا چلتا تھا لیکن وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ چینج آئی نہیں سکتا کیونکہ سب پیسہ ان کے پاس ہے فوج ان کی ہے رسورسز ان کی ہیں وہ تو بچار رہے جو بلیک ایفرک ان پڑڑ ہیں اور نیلسن ہمیشہ وہ لگتا ہے ناممکن ہو جب ہو جاتا ہے کوئی بھی سوچ نہیں رہا تھا دیکھتے دیکھتے ساؤڈ ایفرکا چینج آ گیا سب سے بڑی تھی چینج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ دو چھے سو پچیس چھے سو پچیس میں ہوتی ہے جنگ بدر تین سو تیرہ مسلمان لڑنے والے چھے سو ستائیس اور اٹھائیس دو وہ لیٹر لکھتے ہیں ایک جو ایک سپر پاور ہوتی ہے پرشن ایمپرر اور دوسرا جو کہ بیزن ٹائن رومن ایمپرر تھا اس کو یہ خط بھی پریزرور دو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آئے ہوں اپنی بہتری آپ کی بہتری ہوگی اگر آپ اس پیغام پر چلے سوچیں کہ ان کی ایک ایک لاکھ کی فوج تھی جو سارے موڈرن ایک ایک اپنٹ تھے تو سوچیں کہ کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایک تین سو تیرہ لڑنے والے وہ خط بھیج رہے ہیں لیکن کون یہ سوچتا تھا کہ یہ چھے سو ستائیس ستائیس کو دو خط بھیجے انہوں نے اور اس کے دس سال بعد دونوں بڑی بڑی سوپر پاز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے یہ تاریخ کا حصہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مایوسی مسلمان کے لیے گناہ ہے ہم جب مایوس ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا آپ کو پتہ ہی نہیں میرے میری اندازہ یہ ہے کہ یہ جو جدر فس کیا ہیں نرندر موڈی ایک قدم اٹھا کے ہندوستان میں اس کا اب صرف ایک ہی نتیجہ ہوگا اور انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوگا شکریہ